یہ وادی تیرا ہے یہاں گردہ یعنی خام چرس کی یہ منڈی واقع ہے اسے ایشیا میں چرس کی واحد منڈی بھی کہا جاتا ہے عام افراد کی اس منڈی تک رسائی ممکن نہیں یہاں چرس کا کاروبار کرنے والوں کے علاوہ کسی بھی شخص پر کھڑی نظر رکھی جاتی ہے منڈی میں داخل ہوتے ہی یہ شخص یہ یقین دلا رہا ہے کہ دیگر علاقے کی مارکیٹوں کے برعکس اس منڈی میں نہ کوئی دام زیادہ بتائے گا اور نہ ہی خراب کولیٹی کا چرس دے گا عبدالغنی خان نے منڈی کا وقت ختم ہونے سے پہلے آج اپنا کاروبار بند کر دیا جب وجہ پوچھی تو بتایا آج میں نے میلے میں کچھ نہیں بیچا کیونکہ چرس کریٹ 25 سزار تھا لیکن آج 18 ہزار اور 16 ہزار تک میں بک رہی تھی آج فروخت کر دیتا تو نقصان ہوتا ہاں البتہ کوئی ضرورت ہوتی تو پھر بیچ دیتا جب چرس کو علاقے سے باہر سمگل کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور راستے میں سخت چیکنگ ہوتی ہے تو ریٹ خراب ہو جاتا ہے یہاں مقامی لوگوں کی مالی حالت اس قابل نہیں کہ وہ خرید سکیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہاں ایک دن میں کروڑوں روپے کی خرید و فروخت ہوا کر دی تھی افغان صبح ننگرہار کی سرحد پر واقعہ وادی تیرہ پاکستانی قبائلی علا کو خیبر کرم اور اورکزی ازلا میں پیلی ہوئی ہے تیرہ کی اس منڈی میں کلہام ویڈیو ریکارڈنگ اس لیے ممنوع ہے کیونکہ یہاں کے باسیوں کا خیال ہے کہ یہ علاقے کی بدنامی کا باعث بنتی ہے اور باہر سے آنے والے لوگ علاقے کی صدیوں پرانی سقافت اور روایات کو نہیں سمجھتے میں نے عبدالغنی سے پوچھا کہ میاری چرس کی پہچان کیا ہوتی ہے تو انہوں نے ڈبے کا ڈکن ہٹا کر کہا میاری چرس کا پتہ خوشبو سے لگ جاتا ہے اچھی چرس کی ایک خاص مہک ہوتی ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر سمجھ جاؤ کہ چرس کی کوالٹی اچھی نہیں وادی تیرہ میں بازار کو باغ کہتے ہیں اور عام مارکیٹو کے علاوہ ہفتے میں تین دن تین مختلف مقامات پر ہفتوار بازار لگتے ہیں جنہیں میلہ بھی کہا جاتا ہے تیرہ میں میلے اور دیگر خرید و فروغ کا دارومدار چرس کے اچھے دام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کیونکہ یہاں تقریباً تمام لوگوں کا ذریعہ ماش بنگ اور چرس کی خرید و فروغ کی یہ منڈیا ہی ہیں اگر سیزن میں فصل یالہ باری اور دیگر قدرتی آفات سے محفوظ رہے اور دام بھی اچھا ہو تو پانچ سے دس لاکھ روپے تک کمالیتے ہیں کبھی ہم دس لاکھ میں فصل خریدتے ہیں اور اسے پھر آٹھ لاکھ میں فروغ کرنا پڑ جاتا ہے اس سیزن میں نقصان ہوا ہے خیال تھا کہ میں پانچ لاکھ تک کمال ہوں گا لیکن اب تک دو لاکھ کا سامان بھی فروغ نہیں ہوا سٹیٹسٹا کے ایک جائزے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ چرس پینے والے شہروں میں نیو یورک کے بعد تقریباً بیالی سٹن سالانہ کے ساتھ کراچی دوسرے جبکہ نئی دلی 38 سٹن کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے کراچی دنیا کے ان شہروں میں سے ہے جہاں چرس کا استعمال اور خرید و فروغ غیر قانونی ہے اصل بات بتاؤں کہ اگر یہاں فیکٹریوں اور کارخانیں لگا بھی دیے جائیں تو یہ آنے والی نسل کے لیے ہی سود مند ثابت ہوں گے نہ کہ میری نسل کے لوگوں کے لیے میں اپنا نام تک نہیں لکھ سکتا اور نہ پڑھ سکتا ہوں ماری نسل کے لوگوں نے نہ تو تعلیم حاصل کی اور نہ ہی کوئی اور ہنر سیکھا اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ وقت تک اسی طرح چرس بیشنے کی اجازت دی جائے پھر آہستہ آہستہ لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے اور دیگر روزگار شروع کرنے کے اہل ہو جائیں گے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں سگرٹ کی طرح چرس پر بھی ٹکس نافذ کر دیا جائے تو پاکستان کو سالانہ 13 کروڑ ڈالر سے زائد کی آمدن ہو سکتی ہے اور عبدالغنی کی طرح تیرا کے زیادہ تر افراد بھی بیرزگاری سے بچ سکتے ہیں مدہ سرشا ڈی 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 ڈیو نیوز تیرا